اسلام علیکم مجھے بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی کہ آپ ہی آپ ہمیں صورت القلم کی آیت نمبر 51 اور 52 کو پڑھنا بتا دیں تجوید کے ساتھ تو آئیے آغاز کرتے ہیں صورت القلم کی آیت نمبر 51 اور 52 کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من اللہ الرحمن الرحیم کاف کو باریک پڑھیں گے لذینہ ظالم نرمی کریں گے اور ایک علف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے اس لیے کہ یع مدہ کا قائدہ ہو رہا ہے کاف کو باریک پڑھیں گے راہ کو کھینچ کر پڑھیں گے اس لیے کہ واو مدہ کا قائدہ ہو رہا ہے کافارو لا یز لا یز میں زہمے سیٹی کرنی ہے کیونکہ سیٹی والے حرف میں سے زہا رہا ہے لا یز لعونکا اسلام کو نرمی کی ساتھ ادا کریں گے اور قاف کو موٹا پڑھیں گے ناکا اس قاف کو ہم باریک پڑھیں گے اور دو نکتے والے قاف کو ہم موٹا پڑھیں گے لا یز لعونکا لا یز لعونکا بی اب سوریہم بی اب سوریہم میں ہم باہ میں کلکلہ کریں گے کیونکہ حرف کلکلہ میں سے باہ آ رہا ہے اور حرف کلکلہ میں سے جب کوئی بھی حرف ساکین حالت میں ہو تو وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کلکلہ کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں اس طرح بی اب سوریہم سواد میں سیٹی بھی کرنی ہے اور اسے موٹا بھی پڑھنا ہے کیونکہ یہ سیٹی والا بھی حرف ہے اور موٹے حرف میں بھی سواد آتا ہے بی اب سوریہم بی اب سوریہم لممہ میم مشدد آ رہا ہے اس لئے انہاں کریں گے اور ایک علف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے اس لئے کہ علف مدہ کا قائدہ ہو رہا ہے بی اب سوریہم لممہ سامیعز سین میں سیٹی کریں گے آئین کو ہلک سے ادا کریں گے سامیعز ذکرہ ذکرہ میں ذال کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے نرمی والے حرف میں سے ذال آ رہا ہے اس لئے یہاں پہ نرمی کریں گے سامیعز ذکرہ سامی سا میں سیٹی کرنی ہے اگر آپ نے یوں نرمی کے ساتھ ادا کیا تو یہ تین نکتوں والا سا بن جائے گا اس لئے سین کو آپ نے واضح پڑھنا ہے سامیعز ذکرہ سامیعز ذکرہ سامیعز ذکرہ خوف کو موٹا پڑھیں گے اور کھینچیں گے ایک علیفی مقدار اور لام کو بھی ایک علیف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ خوف اور واو دیکھیں یہاں پہ کیوں کھینچ کر پڑھیں گے اس لئے پڑھیں گے کہ یہاں پہ واو مددہ کا قائدہ ہو رہا ہے واو سکن سے پہلے پیش آ رہی ہے اور یہاں پہ بھی واو سکن سے پہلے پیش آ رہی ہے تو یہاں پہ اس لئے ایک علف کی مقدار کھینچ کر پڑا جائے گا وَا يَقُولُونَا وَا يَقُولُونَا آپ کو صحیح مٹا عدا کرنا ہے وَا يَقُولُونَا وَا يَقُولُونَا اِنَّهُ نون مشہدت آرہا ہے غنہ کریں اِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا اب میم کو کھینچیں گے ایک علف کی مقدار علف مدہ کا قائدہ ہو رہا ہے وَمَا هُوَ إِلَّا إِلَّا میں بھی علف مدہ کا قائدہ ہو رہا ہے وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ظالمِ نرمی کرنی ہے آئین کو حلق کے ساتھ ادا کرنا ہے ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ چلیں آپ پھر سے پیچھے سے پڑھتے ہیں وَا يَقَادُوا الَّذِينَ قَفَرُوا لَيُزْلِعُونَكَ بِأَبْسَوَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور آپ کو پڑھنا اچھی طرح آگیا ہوگا بہت شکریہ اللہ حافظ